اسلام علیکم آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایٹین میں ہوں آپ کا محضبان کیفائیت اللہ سید ناظرین اس وقت میں بدروہ کی سرسبز زمین پر ہوں اور میرے ساتھ کانگرس کے نیشنل سپوکس پرسن سلمان نظامی جی ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں ہی آزاد صاحب کے ساتھ ساتھ میں کانگرس چھوڑ دی ہے آج سلمان نظامی جی سے میں بات چیت کروں گا اکثر ان کو آپ نیشنل ٹی ویز پر دیکھتے ہیں آئی جو ہے جناب ویلی کا دورہ کر رہے ہیں آزاد صاحب کے ساتھ دورہ کر رہے ہیں پبلک میٹنگ کر رہے ہیں جگہ جگہ پر انہی سے میں بات چیت کروں گا آخر کار ایسا کیا ہوا کانگرس چھوڑنی پڑی اور ایک نئی پارٹی بنانی پڑ رہی ہے سلمان جی آپ کا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا شکریہ سر سب سے پہلے میرا یہی سوال رہے گا اتنے سال کانگرس میں کاٹنے کے بعد کانگرس کو چھوڑا آخر کار کیا ایسا ہوا دیکھئے دکھ تو ہوا لیکن جائز تھا کیونکہ سیاست میں جب آپ آتے ہیں تو آپ نے لوگوں کے کام کرنے ہوتے ہیں آپ اپوزیشن میں کب تک رہیں گے تو آزاد صاحب کا جو ورکنگ سٹائل رہا ہے جب انہیں سیاست شروع کی تو اس وقت اندرہ گاندی جی کے ساتھ انہیں کام کیا ایک بہت کم سمیں میں وہ اس مقام پہ پہ پہنچے کہ اپنی محنت کی وجہ سے جو ہے وہ آل انڈیا یوت پریزیڈنٹ بنے پھر ان کی کیبنٹ میں بنے منسٹر بنے تو کانگرس کا دھانچہ جو ہے آزاد صاحب نے اندرہ گاندی جی کے ساتھ مل کے جو ہے کھڑا کیا اور بہت دکھی بات ہے کہ کانگرس جو ہے پچھلے آٹھ سالوں میں تیس سے زیادہ سٹیٹیں ہار گئی آپ نے حالی میں پنجاب دیکھا اس کے بعد ایک کمیٹی جمہو کشمیر کی بنتی ہے اس میں آزاد صاحب سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پوچھا ہی نہیں گیا جب آپ ایک وزیر اعلیٰ کو پوچھیں گے نہیں تو آپ الیکشن کیسے جیت سکتے ہیں تو جمہو کشمیر کی عوام جو ہے آٹھ سالوں سے جس مسئبت کا دور وہ اس کو سامنا کر رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آزاد صاحب نے یہ فیستہ لیا جو مارکٹ میں شگوفے بھی چھوڑے جا رہے تھے کہ آزاد صاحب پریزیڈنٹ آف انڈیا بنیں گے وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا بنیں گے تو اگر ان کو سبتہ کی لادچ ہوتی تو خاموش بیٹھ کے دلی میں پریزیڈنٹ آف انڈیا بن جاتے تو ان کو جمہو کشمیر کی عوام کا دھرد جو ہے وہ محسوس ہوا اور انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے جمہو کشمیر جانا چاہیے لوگوں سے ملنا چاہیے اور اپنی پارٹی بنا کے اپنی سرکار بنانا چاہیے تاکہ لوگ جو اس مصیبت میں ہیں ان کو نکالنے کا کام جو ہے آزاد صاحب کریں سلمان جی جانا چاہوں گا آپ سے جس طرح کانگرس کا کہنا ہے کانگرس بار بار یہ کہتی ہے کہ آپ نے کوئی ایسا عہدہ نہیں رکھا ہے جو آزاد صاحب کو نہیں دیا ہوگا چاہے وہ پرائم منشٹر کے ساتھ کام کرنے کا عہدہ ہو چاہے وہ ایم پی کا عہدہ ہو چاہے وہ چیف نشٹراف جمہو کشمیر کا عہدہ ہو جو سب سے میرے خیال سے مشکل عہدہ ہے جمہو کشمیر میں چیف منشٹر رہنا دیکھئے آپ جو ہے میڈل جو ہے اسی فوجی کو پہنائیں گے جس نے جنگ جیتی ہو آزاد صاحب پنجاب کے انچارج بنے وہاں آتنگوات کا مقابلہ کیا ان پہ تیس حملے ہوئے پھر اس کے بعد وہاں الیکشن ہوا انہوں نے محنت کی اور وہاں حکومت بنائی جمہو کشمیر کے جب وہ جمہو کشمیر کے صدر بنے کانگرس کے کانگرس آلموس زیرو تھی زیرو سے اٹھا کے آزاد صاحب نے کانگرس کو بیس سے زیادہ سیٹیں دلوائی جو آزاد صاحب کی پہچان ہے کہ جب وہ صدر تھے کانگرس زیرو سے بیس تک پہنچی اور تب ہی وہ سی ایم بنے وہ دعویٰ کر سکتے ہیں نا اب جب آزاد صاحب پہ کوئی رول ہی نہیں ہوتا تو وہ سی ایم کیوں بنتے ابھی مجھے بتائیے جو جو کانگرس کے جنرل سیکٹری ہیں سٹیٹیں ہار رہے ہیں اور وہ راجی صاحبہ جا رہے ہیں آزاد صاحب نے تو سٹیٹیں جیت کے راجی صاحبہ کی سیٹ جو ہے ان کو ملی کرناٹکہ گے وہاں بھی جیت کی آئے آندرہ پردیج گے انچارج بنے وہاں بھی جیت کی آئے جبوں کشمیر کے صدر بنے وہاں بھی جیت کی آئے پنجاب کے انچارج بنے وہاں بھی جیت کی آئے تو اب آزاد صاحب انچارج بنے اور جیت کی آئے تو آزاد صاحب نے زمین پہ محنت کی اگر آزاد صاحب وہ سبتہ کا لالچ ہوتا تو اس بارش میں ان پہاڑوں پہ کہاں آتے ہیں آزاد صاحب اس عمر میں ان کو لوگوں کا احساس ہے لوگوں کا درد وہ محسوس کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جمع کشمیر میں حکومت بنے اور وہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ وزیرعالہ بنے ان کا جو چیف پنیسٹر کا ٹینور تھا ڈائی سال کا وہ ہسٹورک تھا آپ کے سامنے انہوں نے ڈگری کالیج بنائے ڈسٹکین دی میڈیکل کالیج بنائے نوکریان دی کیا کیا نہیں انہوں نے ڈائی سال میں کیا وہی دور واپس آنا چاہتے ہیں سلمان جی جانا چاہوں گا آپ سے یہ بھی کہ جس وقار رسول وانی جی کو آزاد صاحب نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا وہی وقار رسول وانی جی آج بہت سارے الیگیشن جو آزاد صاحب کے اوپر لگا رہے ہیں یہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیس سال سے کوئی نماز نہیں چھوڑا ہوں ہاجی ہوں میں قرآن پکڑوں گا یہ قرآن لون والا نہیں ہوگا ہم اس پر جانا نہیں چاہتے کیونکہ آزاد صاحب نے کل ہی کہا کہ ہم تو ان کو بیس سال سے دیں گے اب وہاں کچھ رہا ہی نہیں تو اس پر چرچہ کیا کریں ہم وہ سب کو پتا ہے آزاد صاحب نے کس کے لئے کیا کیا ہے کس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کون کہاں سے کہاں اٹھا ہے اگر آج وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہیں لوگ اس کا جواب دیں گے الیکشن میں میدان میں ہم لڑیں گے ہم تو پرسنل تنز کسی بھی کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کانگرس میں ابھی بھی کچھ بچا ہے چناب ویلی میں یا جمع کشم کی بات میں کچھ بچا نہیں اور کچھ کو ہم لانا نہیں چاہتے ہیں لانا کن کو نہیں چاہتے ہیں جو بچے ہیں شاید ان کو آزاد صاحب نہیں لانا چاہتے ہیں تو اس لئے بہت سے لوگ آنا چاہتے ہیں جو سیکولر وچاردارہ پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے ہی صاف کر دیا کہ ہم کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں جڑیں گے جو کومنل ایجنڈا چلاتی ہیں کانگرس کا کہنا ہے جب سے آزاد صاحب نے جی ٹوئنٹی تھری بنائی تب سے ان کا منشور تھا کہ ہم پارٹی سے الگ ہو جائیں گے کیا یہ سچ ہے جی ٹوئنٹی تھری اس لئے بنے کیونکہ کانگرس ہار رہی تھی سٹیٹیجی فیل تھی آپ نے بینگول میں دیکھا مامتہ بینر جی جو ہے بی جے پی کو ٹکر دے رہی تھی اور وہاں کانگرس نے اس کا ووٹ کارڈنے کا کام کیا یو پی میں جو ہے اکھلیش یادو فائٹ دے رہے تھے بی جے پی کو وہاں کانگرس نے ان کو ڈیمیج کیا بحار میں تریسوی یادو جو ہمارے دوست ہیں وہ فائٹ دے رہے تھے بی جے پی کو وہاں کانگرس نے ان کو ڈیمیج کیا پنجاب میں آپ نے حالت دیکھی کانگرس کی کیا ہوئی اب وہ جمہو کشمیر میں وہی حال کرتے اس لئے ہم نے جائز سمجھا کہ انہوں نے ٹھان لی ہے کہ انہیں ہار نہیں ہے ہم اسی سٹائل میں چلیں گے جیسے ممتاب انرجی فائٹ کر رہی ہے اکھلیش یادو کر رہے ہیں راہول جی نے سٹیٹمنٹ دیا جب آزاد صاحب نے کانگرس کو چھوڑا انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا جو ڈر گیا وہ آزاد ہے کیا سمجھا جا سکتا ہے اس کا اگر ڈرے ہوتے تو نکلتے نہیں نا پھر ان کی گلامی کرتے رہتے ان کی باتیں سنتے رہتے آزاد صاحب اگر ڈرنے والے ہوتے تو وہیں بیٹھتے بولتے ہاں راہول گاندی جی زندہ بات آزاد صاحب نکل گئے کیونکہ وہ گہرتمد انسان ہے ان کو معلوم ہے کہ ان کی پہچان ہے جمہو کشمیر میں آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے لوگ جو ہیں جوش میں ہیں لوگ چاہتے ہیں آزاد صاحب آئے ہیں جمہو کشمیر کے وزیر جس طرح آپ نے کہا کہ آزاد صاحب کے اوپر بہت سارے اٹیک ہوئے ہیں پوچھنا وہ اٹیک کون سے ہوئے کلہانڈ والا اٹیک ہوا چاپناڑی والا اٹیک ہوا یا ان کے اوپر پرسنل اٹیک ہوئے نہیں ملٹن اٹیک ہوئے ان کے گھر میں جو سیکیورٹی گارڈ تھا کچھ منٹ کا فاصلہ رہا تھا کہ ان نے آزاد صاحب پر اٹیک کرنا تھا گھر میں اس سیکیورٹی کا جو اہلکار ہے اس کو پھر ارسٹ کر دیا ان پر کتنے حملے ہوئے پنجاب میں ان پر آتنگواتی حملے ہوئے اس کے بعد ہی ان کو زیڈ پلس سیکیورٹی ملی جمہو کشمیر میں ان پر کتنے حملے ہوئے کانگرس کا ایک الزام ہے کانگرس کا الزام ہے کہ آزاد صاحب کو جو ہے کشمیر میں نیا بنگلہ ملا زیڈ پلس سیکیورٹی ان کو ساتھ ساتھ میں ہیں اور بھی جو ہے بہت ساری سویدائیں ان کو دی جا رہی ہے جو ہوت ہے آپ کشمیر میں کہیں بھی جائیے جو سرکاری بنگلہ آزاد صاحب کو ملا تھا وہ گفکار کے آگے ہے وہ آزاد صاحب نے چھوڑ دیا ہے اور یہ سب جھوٹ ہے وہ بخلا گئے ہیں ان کے پاس اب بچہ ہی نہیں ہے وہ صرف آپ انٹریو دیتے رہیں گے اس کے ساتھ ہی جو بچہ ہے ان کے پاس وہ بھی ختم ہو جائے گا کانگرس کا ایک یوہ نیتا ہے جمعوں میں ان کا نام مجھے بولے چودری شاہنواز کے نام سے شاید ہے انہوں نے کہا کہ جو پادم بوشن گلام نبی آزاد صاحب کو دیا گیا ہے وہ بھی خیرات میں ہیں آپ بولیں کانگرس کے جو سی ایم رہے ہیں گوگوئی جی تو وہ بھی ان کو خیرات میں ملا تھا گوگوئی جی کا کنٹریبوشن رہا ہے انہوں نے بھی جو ہے کانگرس کے لئے کنٹریبیوٹ کیا ہے دیش کے لئے سیوا کی ہے ایسے کئی کانگرس کے سی ایم ہیں ان کو بی جے پی گورنمنٹ میں پادم بوشن ملا اور کانگرس نے ایسے کئی دگج نیتاؤں کو جو ہے پادم بوشن دیا پادم بوشن کی ایک کمیٹی بنتی ہے وہ انسان کا پہلے دیکھتی ہے اس نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے سوسائٹی میں اس کی کیا کیا جو ہے ایچیومنٹس رہی ہیں اس کے بعد اس کو پادم بوشن ملتا اب ان کو کیا ملے گا یہ تو صرف گالی گلوج کرتے ہیں انہوں نے کام ایسا کیا ہوتا تب ہی تو ایوارڈ ملتا ان کو ابھی جو ہے کچھ لوگ جو ہیں ابھی بھی کانگرس میں ٹکے ہوئے ہیں ان کی طرف سے کوئی بھی جو سٹیٹمنٹ ہے گولم نبی آزاد صاحب کے خلاف نہیں آیا ہے وہ کہتے ہیں ہم کچھ بولنا نہیں چاہتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے آنے والے ٹائم میں وہ بھی آپ کی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں میں نے پہلے ہی اس کا جواب دے دیا کچھ آنا چاہتے ہیں کچھ کو ہم لانا ہی نہیں چاہتے اس لیے ان پہ آپ کیا بحض کریں اب وہاں بچائی کیا ہے اور ہم ان کو بیسٹ وشیزی میں کہہ سکتا ہوں وہ آئے زمین پہ لڑائی کریں اور پرسنل دیکھئے سیاست میں جو ہے ذات پہ کبھی نہیں جانا چاہیے بہت سے لیڈر ایسے ہیں جو پارٹی چھوڑ کے چلے گئے اپنے کام کر رہے ہیں جو آزاد صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں کسی کے خلاف بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا دین بھی وہی کہتا ہے اسلام کہتا ہے کہ ہمیں پردہ کرنا چاہیے کسی کے عیب ہیں کسی کے کچھ ہیں قرآن کو کیوں اسلام میں لانا ہے مذہب کو کیوں اسلام میں لانا ہے بکار رسولوانی جی کی نماز کیا آپ سے خاص نماز ہے انہوں نے کہا میں وہ نماز نہیں پڑھتا ہوں میرا قرآن وہ نہیں ہے بکار صاحب نے میرے ساتھ عمرہ کیا ہے میرے بائی ہیں میرے پڑوسی ہیں ایک ہی علاقہ ہے تو مجھ سے زیادہ اچھے سے کون جان سکتا ہے ہمارے بائی ہیں یہ غلط بات ہے دیکھئے قرآن کو غبی نہیں لانا چاہیے سیاست اگر وہ میدان میں آتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں ہار جی چلتی رہتی لیکن مذہب کو بیچ میں لانا وہ ہمارے بائی ہیں پڑوسی ہیں ہم تو چاہتے ہیں وہ بھی کامیاب ہوں ہم بھی کامیاب ہوں سلمان جی جاننا چاہوں گا لاش سوال آپ سے ابھی پارٹی کا آگاز ہی ہوا ہے کچھ ہی دن ہوئے ہیں کہ آزاد صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لکھا کہ میں کوئی پارٹی بنانے والا ہوں لوگ جوگدر جوگ آپ سے ملنے آ رہے ہیں لوگ جوگدر جوگ جائن کر رہے ہیں ابھی پارٹی کا اجنڈا بھی پتا نہیں ہے لوگوں کو ابھی پارٹی کا سمبل بھی لوگوں کو پتا نہیں ہے لوگ آ رہے ہیں کیا سا لگ رہا ہے بلکل اتنا ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کیونکہ جب ڈلی میں ہماری باتچیت ہوئی اور فیصلہ لیا گیا ریزائن ہوا ہم نے بھی ریزائن کیا تو ہمیں ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ ایسا ریسپونس ملے گا خاص کر جمہوں میں جمہوں میں جو بی جے پی نے ماحول بنایا تھا پورا پولرائز کیا تھا اور آپ نے دیکھا بارش میں ائرپورٹ سے لے کے سینک کولنی تک لوگوں کا حجوم تھا لوگ چاہتے ہیں آزاد صاحب کو چاہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو اس لیے باقی پارٹیاں جو ہیں گبرا گئی ہیں ان کو پتا ہے کہ آزاد صاحب کی ایکسپٹنس جو ہے پوری ریاست میں ہے اور وہی آنے والے وزیرالہ ہوں گے انشاءاللہ آپ سے ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گا چناب ویلی میں افوائیں جو ہے پھیلائی جا رہے کبھی کوئی کہہ رہا ہمیں منڈیٹ دیا گیا کبھی کوئی کہہ رہا ہمیں منڈیٹ دے میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہتا ہوں کلیر لی کہ کیا منڈیٹ ابھی پارٹی لانچ ہی نہیں ہوئی ہے ابھی سیمبل ہمیں بھی نہیں پتا ہے ابھی ہم بیٹھے ہی نہیں ہیں تو منڈیٹ کیسے کسی کو مل سکتا ہے وہ کانگریس میں جو تھے دیکھیں جو کانگریس سے آئے ہیں اب وہ نئی پارٹی میں آئے ہیں اب وہ نئی پارٹی میں وہ جو تھے وہ تھے وہاں اب نئی یہاں جو ہے سکریننگ کمیٹی بنے گی جو ڈیزرونگ ہوگا اس کو منڈیٹ ملے گا سکریننگ کمیٹی بنے گی ہماری پارٹی یہاں پر بھی سینئر اور جونئر دیکھا جائے گا جس کے ساتھ لوگ ہوں گے اس لئے آزاد صاحب ہر ایک انسان سے مل رہے ہیں جس کے ساتھ لوگ ہوں گے اس کو ٹکٹ ملے گا شکریہ سر میرے ساتھ سلمان نظامی جی تھے جو کی نیشنل سپوکس پرسن کانگریس میں تھے اب انہوں نے کانگریس چھوڑ دیا ہے چناب ویلی کا دورہ کر رہے ہیں آج ہم نے ان سے خصوصی گفتگو کی جس میں جاننے کی کوشش کی کہ کانگریس میں کیا کچھ کمی رہی اور یہ اپنی پارٹی منا رہے ہیں پھل حال دیجئے اجازت خدا حافظ